اسلام علیکم میں ہوں شیخ عمر سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ ٹین نیوز کانگریس اور ساتھ اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس 22 سپٹمبر کو مہادھرنا اور ستاوی سپٹمبر کو بند کا اعلان 400 کلومیٹر پر راستہ روک و احتجاج کانگریس بائی مازو اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے مرکز کی بی جے پی اور تیلنگانہ کی ٹی آر ایس حکومتوں کی عوام دشمن پولیسیوں کے خلاف مشتری کا ایجیٹیشن کا فیصلہ کیا ہے کانگریس ہیڈکوارٹر گاندی بھون میں صدر پردش کانگریس ریوند ریڈی کی صدارت میں اپوزیشن قائدین کا اجلاس منقض ہوا بی جے پی کو چھوڑ کر دگر اہم خیال اپوزیشن جماعتوں کو مدعو کیا گیا تھا جملہ سات جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی اجلاس میں مختلف احتجاجی پروگراموں کو قطیت دی گئی کسانوں کے مسائل پر 22 سپٹمبر کو دھرنا چوک اندرہ پارک پر مہا دھرنا منظم کیا جائے گا جس میں تمام ازلہ سے کسانوں کے نمائندے شرکت کریں گے قومی سطح پر کانگریس اور دگر 19 اپوزیشن جماعتوں کی اپیل پر بھارت بند منایا جائے گا جس کے تحت تلنگانہ میں بھی بند کامیاب کرنے کا فیصلہ کیا گیا مرکزی گنیش ویسرجن جلوس پورا من اختتام کو پہنچا اور اس سال مقرارہ وقت سے پہلے ہی مورتیوں کا ویسرجن کیا گیا بالاپور گنیش مورتی کے ساتھ ویسرجن جلوس کا اتوار کی صبح نو بج آغاز ہوا اور سینکڑوں بھکتوں نے تیزی سے ویسرجن عمل میں لائیا حالانکہ ہر سال ویسرجن جلوس دوسرے دن بھی جاری رہتا ہے لیکن اس سال پیر کو پترو پکشا شرد کے نتیجے میں ویسرجن جلد مکمل کر دیا گیا بتایا جاتا ہے کہ پترو پکشا شرد جو بد شکن مانا جاتا ہے اس سال مرکزی جلوس میں گزشتہ سالوں کے تقابل سے عوام کی تعداد کم تھی ٹیکنالوجی کے استعمال اور اس کے ذریعے ترقی کے معاملے میں تیلنگانہ ریاست دوسروں پر سبقت دیتی جا رہی ہے ریاست میں ڈرون ٹیکنالوجی کے استعمال اور اس کو فروغ دیے جانے کے نتیجے میں ڈرون کمپنیوں کے لیے موقع بڑھ گئے ہیں اس طرح ہیدرباد اب ڈرون دار الحکومت کے طور پر اُبھرتا جا رہا ہے وزارت شہری ہوابازی کے ایک احددار نے اس رائے کا اظہار کیا جوائنٹ سیکیورٹری وزارت شہری ہوابازی امبر دوبے نے کہا کہ حکومت ہیدرباد میں نہ صرف ملک کے دوسرے ٹاپ شہروں سے مسابقت کے سلاحیت موجود ہے بلکہ وہ چین اور مغربی دنیا سے بھی ڈرون شعبے میں مخابلہ کر سکتا ہے واضح ہے کہ حکومت تیلنگانہ نے حال ہی میں میڈیسن فرم اسکائی مہم کا آغاز کیا ہے جو ایشیا میں سب سے پہلی مرتبہ ڈرون کے ذریعے عدویات کی منتقلی کی مہم ہے شہر کا مشہور اور روایتی بالاپور گنیش کا لڈو کا 18 لاکھ 99 ہزار میں ہر راج کیا گیا اور یہ اب تک کا ریکارڈ ہے 21 کلو لڈو کے ہر راج کا آغاز صبح بالاپور گنیش اتصف سمیتی کی جانب سے کیا گیا اور اس کو حاصل کرنے نادرگل سے تعلق رکھنے والے میری سشنائک رڈی نے آنترہ پردیش کرپا کے رکنے خانون ساس کانسل رمیش عدو کے ہمراہ اس لڈو کو حاصل کر لیا لڈو کے ہر راج کا آغاز 1116 روپیے سے ہوا اور اس میں 35 افراد نے حصہ لیا بالاپور گنیش اتصف سمیتی کی روایت ہے کہ اگر کوئی مخامی شخص اس لڈو کو ہر راج میں حاصل کرتا ہے تو اس رقم کے ادائیگی کے لیے ایک سال کی مدت مل جاتی ہے جبکہ غیر مخامی شخص کو اسی وقت ہر راج کے رقم ادا کرنی ہوتی ہے گزیشتہ سال کے تخابل سے اس سال لڈو کے ہر راج میں ایک لاکھ تیس ہزار روپیے کا فائدہ ہوا سال دوہزار بیس میں کورونا وائرس وابا کے پیشے نظر مرکزی گنیش جلوس نہیں نکالا گیا تھا اور ہر راج بھی نہیں ہوا تھا اتر پردیش میں اتوار کو کورونا وائرس کے 1337 نئے کیسز ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اب تک ریاست میں کورونا متاثرین کی تعداد 20 لاکھ 38690 تک جا پہنچی ہے اس دوران ریاست میں نو امواد کی بھی اطلاع ہے جس کے بعد جملہ امواد کی تعداد 14,070 ہو گئی ہے حکام نے بتایا ہے کہ چطور اور کرشنا میں تین تین اور پرکاشم اور وشاکہ پٹنم اور مغربی گوداوری میں ایک ایک فرد کے فوت ہونے کی اطلاع ہے عدداروں نے بتایا ہے کہ گزیشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جملہ 1282 مریض کورونا وائرس سے سہتیاب ہو چکے ہیں ریاست میں جملہ 20 لاکھ 9,921 مریض سہتیاب ہو گئے ہیں ریاست حکومت جی ڈی پی میں بہتری کا دعویٰ کر رہی ہے جبکہ ریاست میں بیروزگاری میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے ریاستی صدر بی جے پی بندی سنجے نے چیف منسل چندر شکر راؤ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے گمراہ کون اعداد و شمار جاری کیے جا رہے ہیں اور عوام کو الجھن میں مبتلا کیا جا رہا ہے انہوں نے اپنی پدی آترا کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عوام کو جواب دے کہ رات و رات کس طرح ریاست کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے اور جب دولت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے سمرات عوام تک کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں ریاست میں نیا قائم کردہ آٹھ میڈیکل کالیجز کے لیے ٹیچنگ سٹاف کے تقرور کے لیے راہ ہمبار ہو چکی ہے ان میڈیکل کالیجز میں چار سو تیس میڈیکل ٹیچنگ سٹاف کا تقرور کیا جائے گا جس کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے پروفیسرز، اسوسییٹ پروفیسر اور اسسسٹن پروفیسر کی جائدادوں پر تقرور کے لیے آئندہ دو دنوں میں اعلامیہ کی اجرائی عمل میں لائی جائے گی نئے کالیجز کے لیے عارضی عمارتوں کی تعمیر اور اسات اضافہ کے تقرور کے عمل کی تکمیل کے بعد ہی نیشنل میڈیکل کمیشن کی جانب سے کالیجز کے لیے منظوری حاصل ہوگی اس منظوری کے بعد ہی آئندہ سال نیٹ داخلہ امتحان سے پہلے ملک بھر کے کالیجز کی فہرس میں ان آٹھ نئے کالیجز کا نام شامل کیا جائے گا اور ان نئے میڈیکل کالیجز میں داخلوں کا آغاز ہوگا لوگ سباہ اسپیکر اوم برلا نے ان بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ختم بڑھایا ہے جنہوں نے کورونا کے دوران اپنے والدین کو کھو دیا برلا کی کوششوں سے کوٹا میں ان بچوں کے لیے مفت انجنئرنگ اور میڈیکل کوچنگ کا انتظام کیا گیا ہے اب تک ایلن کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں ملک بھر سے دیر سو سا زائد بچوں کو مفت کوچنگ دی جا رہی ہے یہ بچے کوٹا کیمپ آفیس پہنچے اور لوگ سباہ کے اسپیکر سے ملے لوگ سباہ اسپیکر اوم برلا نے بچوں سے کیا گیا وعدہ پورا کیا جس کے بعد ان بچوں کا مستقبل محفوظ ہو گیا جنہوں نے کورونا کی وجہ سے اپنے والدین کو کھو دیا بچوں نے کوٹا کیمپ آفیس میں لوگ سباہ کے اسپیکر سے ملاخط کی اس موقع پر برلا نے بچوں سے بڑی محبت اور پیار سے ملاقات کی انہوں نے ایک بار پھر اس بات کا عیادہ کیا ہے کہ بچوں کو کوٹا میں تمام سہولیت ملے گی ساتھ ہی انہوں نے بچوں کو یقین نلایا ہے کہ کبھی پریشان نہ ہو ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اتر پردش اسمیل انتخابات سال دوہزار باویس سے قبل تمام سیاسی جماعتیں تیاریوں میں مصروف ہیں اسی زمن میں بھی کانگریس نے اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کانگریس جنرل سیکریٹری پریانکا گاندھی پرتگیہ آترہ کرنے والی ہیں وہ 29 سپٹمبر سے میرٹ سے پرتگیہ آترہ کا آغاز کریں گی بتایا جا رہا ہے کہ پریانکا گاندھی کے 12000 کلومیٹر کا پرتگیہ آترہ کرنے کی تیاری ہے افغانستان پر طالبان کے خبزے کے بعد سے کابل میں اندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے مقامی باشندوں کو مسائل کا سامنا ہے اور وہ بے انتہا پریشان ہیں مقامی باشندوں نے ٹولو نیوز کو بتایا ہے کہ پچھلے ہفتے کے دوران گیس پندرہ افغان کرنسی فی کلو گرام اور تیل چار افغان کرنسی فی لیٹر تک بڑھ گیا ہے مقامی باشندوں نے حکام سے اندھن کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی اپیل کی ہے ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ